مراقبہ ایک راستہ ہے جو سہت سکون اور خدا کی طرف جا رہا ہے اس راستے پر چل کر اگر بندہ خدا تک نہ بھی پہنچے لیکن سکون آرام اور سہت ضرور حاصل کر لیتا ہے مراقبہ انسانی جسم کے اندر ناقص حالات کو درست کر دیتا ہے ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو ارتکا بخشتا ہے مراقبوں کو سنسکرٹ اور ہندی زبانوں میں دہیاں کہا جاتا ہے انگریزی لاتنی اور یونانی زبانوں میں میڈیٹیشن کہا جاتا ہے عربی فارسی اور اردو زبان میں مراقبہ کہا جاتا ہے جیلی زبان میں یوک راج سمدی کہا جاتا ہے لیکن ابھی اس کو جیل مراقبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ الفاظ جو ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے جس کی معنی ہے استغراق کی اور اس کی تفصیل یوں کہہ جا سکتے ہیں کہ توجہ کے ایک نکتے پر مرکوز کرنا باقی خیال کے ذہن سے صاف کرنا کسی ایک خیال یا شے پر توجہ کو مرکوز کرنا لیکن نیوک راج سمدی یا جیل مراقبہ کا مطلب تھوڑا سا مختلف ہے جو توجہ کو جسم اور جسم کے اندر کے دنیا میں باہوہ گردش لانا تمام خیالات کو کنٹرول کرنا ذہن کو تمام خیالات سے پاک صاف کرنا صرف ایک دنیا میں غرق ہونا مورای علم کے ماہرین کے لحاظ سے آج کل اس زمانے میں سب سے زیادہ مراقبہ کو اہمیت حاصل ہے مذہبی سائنسان آلہ طبقہ اور نیچے طبقہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہے جو اس طرح کے علم پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں اور کسی بھی عقیدے سے وابستہ نہیں ہے تو مراقبہ ایک ٹوس حقیقی اور سائنٹیفک علم ہے مراقبہ ڈیسریشن کے خاتمے کے لئے بہترین دوا سمجھا جاتا ہے سائنس کے لئے کائنات میں جو بھی کچھ موجود ہے اس کے درمیان ایک بہت ہی مستقم رابطہ ہے اور یہ تو معلوم بات ہے کہ کائنات میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے پوری کائنات کو ایک ماہ کے مثال دے سکتا ہے اس میں موجود چھوٹے اور بڑی چیزیں تمام ایک دوسرے سے منسلک ہیں چاہے وہ توانائی ہو یا مادہ ہو جمادات ہو یا چاندار ہو اس کائنات میں شامل ایک انسان بھی ہے جس کا رابطہ ننہ زارنے والے انرجی کی ذریعے تمام کائنات سے ہیں واضح الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان ان پورتوں کا حامل ہے جو کہ پوری کائنات میں موجود ہے فرق ہے کہ اس سے انکار کریں کہ انسان کا رابطہ کائناتی قوتو سے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر انسان اس کائنات میں موجود ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح انسانی جسم کے تمام اعزاء جسم کے حصے ہیں اس طرح انسان بھی کائنات کا حصہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک جسم کائنات کے اندر ہی ہے اس لئے انسان کو کائنات بھی کہا جا سکتا ہے لیکن انسان نے اپنا خفیہ نمبر یعنی اپنا نہ نظر آنے والے پاسورڈ کو گم کر دیا ہے اگر ہمیں وہ پاسورڈ مل بھی جائیں جس کو ہم اپنے کمپیوٹر ذہن یا جل انرجی سنٹر میں ملا کر اور ونڈو کھل جائیں پھر ہم سمجھ لیں گے کہ ہم واقعی کائناتی صلاحیتوں توانائیوں سے برائے راست منسلک ہیں دراصل ہم نے اپنے پاسورڈ بھی گم نہیں کیا ہے ہم ابھی بھی کائناتی توانائیوں سے برائے راست منسلک ہیں لیکن ہم نے مانیٹر کی سکرین کو خراب کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی پیوگرام دکھائے نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ پاسورڈ ہمیں ملے گا کہاں سے یا مانیٹر کی سکرین کو ہم کیسی ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا جواب جھیل سائنسز ہی دے سکتا ہے مراقبہ سے دپریشن کا خاتمہ پسلہ ہم نے بتایا تھے کہ ہم نے نفسیاتی بیماریاں ہمارے اپنے ذہن کے پیدا کرتا ہیں کچھ جسمانی بیماریوں کے وجہ بھی نفسیاتی ہوتی ہے یعنی ذہن کے ناکز کارکردگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ ذہنی صلاحیتیں بھی بینظم ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو تمام ذہنی صلاحیتیں بینظم ہو جاتی ہیں ان وجہات کی بنا پر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں برحال وجہ کوئی بھی ہو اسے مراقبے کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے مراقبے کے ذریعے ہم ذہن کے گھرائیوں تک جاتے ہیں اس کی مشکو سے ہی ہمارے بینظم قوتیں خود بخود منظم ہو جاتے ہیں ماہرینی نفسیات کی مطابق مراقبہ ڈپریشن کا خاتمے کے لیے وہ فولات ہتھیار ہے جس کی مقابلی میں کوئی ہتھیار نہیں بنائے ماہرین کی بیانات کی تجربات اور مشاہدات اپنی جگہ لیکن میں خود آپ کو اتمنان دیتا ہم کہ میں ان تجربات سے گزر چکا ہوں کہ مراقبہ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے اور یہ آپ کو خود ازما کر ناتائج حاصل کر سکتا ہے مراقبے کے کئی ہزار فائدے ہیں جو کہ آگے بڑھ کر آپ کو بتاؤں گا مذہب اور مراقبہ تقریباً ہر مذہب میں مراقبے سے مطالق کچھ رسومات تصویر اور کچھ خاص محفل ہوتی ہے یہ چیزیں روحانی کوتو کا حاصل کرنے کیلئے ہی ہوتی ہے اور یہیں ان کے مراقبے بھی ہوتے ہیں میری خیال میں وہ مذہب جس میں مراقبہ کا طریقہ کار نہ ہوگا اس مذہب کے افراد روحانی کوتو سے بھی خالی ہوں گے جدید یوگا اور سائنس کے تقریب کی طرز مراقبے مذہب نے بھی اپنا لیا ہے جیسے جیسے مشنی دنیا میں ترقی ہوتی جا رہی ہے سادھ ہے انسان کچھ پریشان اور بیمار بھی ہوتا جا رہا ہے ان پریشانیوں اور بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے لوگ مراقبے کاروخ کرتے ہیں مراقبے میں نئی اور زود اثر طریقوں کو اپنا رہا ہیں مذہب میں لوگ اپنا مذہب کی مقدس الفاظ جملات دہراتے ہیں ان الفاظ اور جملات کو مراقبہ بھی کہا جا سکتا ہے کبھی کبھی مقدس الفاظ فرد پر بہت گیرہ اثر کرتا ہے جس سے اندر کی جیل کے خوشگوار لہرے اٹھنے لگتے ہیں ان الفاظ کے دو اقسام ہیں ایک جار وہ الفاظ جو کہ آواز سے ادا کرتے ہیں دوسرا خفی وہ الفاظ جو زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے باطن میں سوچ اور تصور سے ادا ہوتی ہے جار الفاظ کا اثر خفی الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کا اثر عارضی ہوتا ہے یعنی پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ اثر ختم ہو جاتے ہیں خفی الفاظ کا زیادہ اور مستقل اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ تصور کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی حرکت میں نہیں ملتے ہیں اور توجہ بھی اپنی حدف پر ٹکی رہتے ہیں مراکبی میں جب ہم جب جسم کے اعضاء کو حرکت ملتے ہیں تو توجہ تھوڑے سے ہٹ جاتے ہیں اس لئے جار کا اثر عارضی ہوتا ہے جس میں کبھی کبھی جسم کئی سو اعضاء کو حرکت ملتے ہیں جدید طرح کے مراکبی میں کچھ ایسی مشکے ہیں جس میں جسم کے تمام اعضاء کو حرکت نہیں ملنی چاہیے اور کچھ ایسی مشکے ہیں جس میں کچھ خاص حرکت ہیں یعنی خاص مشکے ہوتی ہیں ان خاص حرکات یا مومنٹ کا مقصد ہے مراکبہ ہوتا ہے جیسے چھی حرکات ہیں چھی پاور اور یوگا کی تمام حرکات ایسی ہی مقصد کیلئے ہیں مراکبہ تقریبا ہر مذہب میں ایک بہترین عبادت سمجھا جاتا ہے لہذا کسی بھی مذہب والی مراکبی کی ترس میں بیٹھ کر مراکبہ کی شرائط کے مطابق اپنا مذہب کے مقدس الفاظ خفی صورت میں استعمال کر سکتا ہے جدید مراکبہ جدید مراکبہ جل سائنسز اس کے مطالعے میں آتے ہیں جل سائنسز میں سمدہ بہترین طرز مراکبہ ہے یعنی سمدہ ہیلنگ انرجی سمدہ ایک شفائی انرجی ہے جس کی تفصیل میں نے کئی کتابوں میں لکھے ہیں اور جو دس کتاب میں لکھے اس میں تفصیل آتے ہیں اور اس طرح کے عملی طور پہ ہم سکھاتے ہیں اپنے انسٹیٹوٹس میں یہ قوت برحل اس پہ ہم دوبارہ پھر بات کر سکتا ہیں یہ قوت کسی سمدہ کے ماہر سے سیکھ کر پھر اس مراکبے کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے اور دوسروں کے علاج کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا جب سمدہ ہلر سمدہ مالج سمدہ کو دوسری اور اپنے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کا رابطہ برہ راست مورائی معافہ اکل سطرت کو اتوسری ہی ہوتا ہے اس لئے اس کی استعمال سے ہی انسان کی جل انرجی سنٹرز بیدار ہونا شروع جاتے ہیں اور جو پرانی ترج براقبہ کچھ حاصل ہوتے ہیں سمدہ سے کئی گناہ زیادہ جلد حاصل ہوتے ہیں اگرچہ زیل سائنسیس میں مراقبہ ایک الگ شعبہ ہے لیکن یہ شعبہ بھی سمدہ ہیلنگ انرجی کی مدد کی بغیر نامکمل ہے سمدہ ہیلنگ انرجی یا ہیلنگ فورس ہے جو کہ مراقبی سے نہیں کسی سمدہ ماہر ماسر سے استاد یعنی استاد کی بغیر حاصل نہیں دے جا سکتی ہے اور یہ کسی استاد سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ استاد کے اجازت کے بغیر یہ کام بہت مشکل اور خطرناک اور ناممکن ہے درحال کہ سمدہ انرجی کی کوئی مزر اثرات نہیں جل سائنسیس میں جل حالت میں لے جاتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ لوگ دس دس سال کوشش کے باوجود بھی مراقبی کی گرہ حالت میں نہیں جا سکتے ہیں تو ایک سیشن میں یا ایک مشک میں یا ایک ملاقات میں جو کہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو گھنٹ میں مکمل ہوگا کیسے ممکن ہوگا کہ عام فرد کو مراقبی کے گرائیوں تک پنچھا دیں اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے جیل مراقبہ کا ماہر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دنیا باطن سے مسلک ہوتا ہے اس کیلئے یہ کوئی سخت کام نہیں ہے کہ آپ کو باطن دنیا سے ہم اہنگ کرے جیل مراقبے میں جیل مراقبے میں استاد ہی سب کچھ ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ مراقبے کو آپ پر چوڑ دیں بلکہ وہ ساری جو مداریاں خود ہے کرتے ہیں اور خود ہے آپ کو اسی طرف لے جاتے ہیں مراقبے کے اقسام مراقبے کے بہت سے اقسام ہے لیکن یہاں پر میں کچھ آپ کو بتاؤ جو مراقبے کرنے والوں کے لئے زیادہ پسند کرتے ہیں پرانے طرح کے مراقبوں میں سب سے بہترین قسم کا یوگا مراقبہ ہے یوگا کے ہر مشک ایسی ہے کہ اس میں مراقبے کے لئے چند ضروری چیزیں خود بخود شامل ہو جائیتے ہیں وہ ہے ارتکاز توجہ جسمان بناوٹ اور سکون یوگا جسم کو مراقبے کے تیار کرتے ہیں مراقبے کے دوسرے اقسام جن مراقبہ مورائی مراقبہ خیل مراقبہ اور سب سے بہترین مراقبہ جو ہے وہ جیل مراقبہ ہے ارتکاز توجہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کامیابی کیلئے توجہ کافی ہے کسی بھی قسم کی صلاحیت حاصل کرنے کیلئے توجہ اور لگن چاہی اگر آپ صحیح توجہ سے کسی کام کو سرانجام نہ دیں تو اس سے خاطرخواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہی چیز مراقبے کے لئے اہم سمجھی جاتی ہے اگر آپ صحیح توجہ سے عمل کریں تو کام سے آپ کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر وہ کام آپ بہت ذوق و شوق سے کریں گے جس سے آپ سو فیصد فائدہ اٹھا سکتا ہے دراصل انسان اپنے چپیوی صلاحیت کی طرف اس لئے مکمل توجہ نہیں دیتے کہ وہ اپنی مددگار کوتو سے نواقف ہیں اگر واقف ہو بھی تو وہ اپنے کوتو پر مکمل توجہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس دنیا میں 99% کائنات اور انسانی چپیوی صلاحیت سے نواقف ہے لوگ اگر ایک سیست لوگ گو کو بھی صحیح مواقع حاصل نہیں ہے کہ دوسروں کو ان کوتو سے واقف کریں اور اپنے کوتو پر صحیح توجہ مرکوز کریں آج کا انسان اس قدر مصروف ہے کہ ان کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے صلاحیت پر توجہ دیں گویا ارتکاج توجہ کے بغیر انسان کوئی کام تاری ترکی سے نہیں کر سکتا جیسے ہماری جسم و جن توجہ کی ضرورت ہے دنیا میں جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے اس کی وجہ صرف ارتکاج توجہ ہے مثلا آرشمی دس جو کے بڑا ریاضی دان تھا وہ جب ریاضی کا کوئی فارمولا اجاد کرتا تو اس کو ارتگیر کے کوئی خبر نہیں ہوتے مراقبہ در اصل ارتکاج توجہ نہ ہو تو آپ کے زحمت بیکار ابتدائی مشکو میں آپ کے مکمل توجہ ایک نکتے پر یا ایک خیال یا ایک تصور پر مرکوز نہ ہو تو گبرائی کی ضرورت نہیں ہے چند مشکو کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ارتکاز جو دو طرق ہوتی ہے ایک غیر ارادی ارتکاز اور دوسرا ارادی ارتکاز غیر ارادی ارتکاز وہ ہے جسے ہم پسنددہ فلم دیکھتے ہیں یا کسی کام پر ہمارے توجہ کو مرکوز ہو مگر اس میں توجہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے جبکہ ارادی ارتکاز میں فرد اپنے توجہ کی قوت کو مختلف مشکو کے ذریعے ترتیب دے کر ایک نکتے پر لانے کے عادت ڈالتا ہے